اور بڑی خبار یہاں پر آ رہے گئے اس وقت کی گورکپور ایمز کے ڈریکٹر ڈاکٹر جی کے پال ہٹائے گئے ہیں گورکپور ایمز کے پرباری ڈریکٹر تھے ڈاکٹر جی کے پال بیٹے کے ایڈمیشن کے چکر میں نپے ہیں جی کے پال ایمز بھپال کے ڈریکٹر ڈاکٹر ایکے سنگھ کو پربار ملا ہے گورکپور ایمز کا ڈاکٹر ایکے سنگھ کو اترکت پربار ملا ہے ایمز گورکپور کے ڈریکٹر ڈاکٹر جی کے پال ہٹائے گئے ہیں ایمز ہپال کے ڈریکٹر ڈاکٹر ایکے سنگھ کو ایمز گورکپور کا اترکت پر بھار دیا گیا ہے فرزی آئے پرمال پتر کے آدار پر او بی سی کوٹے میں بیٹے کے ایم ڈی میں پرویش کولیکہ ڈاکٹر پال پر یہ کاروائی ہوئی ہے اس سے پورو ڈاکٹر سریکہ کشور کو بھی انیمت تاؤں کے چلتے ہی گورکپور ایمز کے ڈاکٹر پل سے ہٹانا پڑا تھا اور باتشیت کرنے کے لیے رام گوپال دوے دی ہمارے سمبھاتا ہمارے ساتھ پون لائن پر جڑ رہا ہے رام گوپال اس سے پہلے جو ڈریکٹر تھی ان کو بھی ہٹائے گیا تھا اور اب جی کے پال بھی ہٹائے گئے ہیں بلکل اور ان کے اوپر بھی آروپ کچھ انویتا کا ہی لگا ہے حالانکہ انویتا کا آروپ ان کے بیٹے کو لیتر لگا ہے ان کے بیٹے کا ایڈویشن یہیں گورکپور میں آروپال کا ہوا تھا اور وہ نان کریمی لیر کے طاعت ہوا تھا جس پہ یہاں سے ڈاکٹر نے سوال اٹھایا تھا تب انہوں نے کہا تھا کہ پٹھنا کے جلاجکاری نے ان کو پرمال پتر دیا تھا تو اس معاملے میں پٹھنا کے ڈی ایم بھی پرمال پتر جو جاری ہوا تھا اس پہ جانچ پٹھنا میں چلا آیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ منٹرالے نے کمیٹی گھٹی کر دی ہے وہ بھی اپنی چارچ کر رہی ہے کہ اس معاملے میں گھولبال کہا ہوا ہے حالانکہ ڈاکٹر جی کے پال پتھنا ایمز کے نریشک ہے اور ان کو گورکپور کا اترکت پرمال ملا تھا دو اکٹوبر کا ان کا کارکال پورا ہو رہا تھا اور انہیں امید بھی کہ انہیں ایک مہینے کا سوا بستار مل جائے گا کیونکہ اگلی ایک مہینے میں پرمانیٹ گورکپور ایمز کو ڈائریکٹر مل جانے کی امید ہے بہت 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 شکریہ رام گوپال آپ کا رام گوپال ہمارے ساتھ بنے گئے رام گوپال ایک بات یہ بتائیے کہ جس طریقے سے جی کے پال کو ہٹایا گیا ہے اور بہت بہت بات کے جو پرباری ہے ان کو وہاں پر چارز دیا گیا ہے ایسے میں کس طریقے سے اب پربن تندر وہاں پر کام کرے گا اور کیا اس کا اثر باقی سٹاف پر بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے جب سے گورکپور ایمز بنا ہے گورکپور ایمز ابھی تک اچھے کاموں کے لیے کام اور اپنے اس طریقے کے کاموں کے لیے عزید پدرام رہا ہے عزید شروكیوں میں رہا ہے اور چاہے وہ پرانی ڈائریکٹر نہیں ہو سوریخہ جی جو جب ان کو پھول ٹائم ڈائریکٹر بنا کے ریسی کیس سے گورتپور بھیجا گیا تو کچھ دنوں بعد پھر ایسی کئی چیزیں گھٹایا سامنے آنے لگی دیرے دیرے اس کے بعد اس کے ڈائریکٹر کو اس میں حصہ شیئر کرنا پڑا ادھیج کو حصہ شیئر کرنا پڑا اور اس کے بعد پھر ان کو ہٹایا گیا اور کالکل اس سے جی کے کال کو پٹنا انس کے ساتھ گورتپور کا چانس دیا گیا ان کے آتے ہی جو ڈاکٹر کی کئی گھٹے تھی جو دیرے دیرے تب ہی چھوپی رہتی تھی وہ سارے گھٹ ساننے آگئے اور کئی لوگوں کو جن کا نیوکتی پرانی ڈاکٹر سوریخہ نے کیا تھا وہ لوگ پھر باہر آئے بلکل لام بکال بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ ڈڑنے کے لیے اور باتشید کرنے کے لیے ہر دوئی میں کچھ لوگ فرضی سواست بھاکی ادھکاری بن کر میڈیکل سٹور میں چھاپ اماری کر رہے تھے دوران میڈیکل سنچالگوں کو شک ہوا تو رولے پولیس والوں کو تحریر دی پولیس نے ایک نامزد سمیت تین لوگوں کا مقدمہ درج کر حراست ملیا ہے ملاوہ شطر میں بیتے دو دن سے ایک سفید کار سوار محلہ اور تین پروش چھاپ اماری کر رہے تھے چھاپ اماری کے دوران میڈیکل سٹور میں رکھے دواوں کی فوٹو بھی کھیچ رہے تھے سنچالگوں کو شک ہونے پر تینوں لوگوں سے پوستاج کرنی شروع کر دی پوستاج کے دوران تینوں اپنی گاڑی سے بھاگ نکلے تب ہی سنچالگوں نے ان کا پیچھا کیا اس کے بعد میڈیکل سٹور سنچالگوں نے پولیس کو سوچ نہ دی آگرہ میں بابا کا لیا انداز کی حتیہ کا پولیس نے خلاصہ کر دیا ہے بابا کی حتیہ پاس ہی کے آشرہ میں رہنے والے دو سادھوں نے کی تھی پولیس نے آر اوپی دونوں سادھوں کو گرفتار کر لیا اور حتیہ میں استعمال کی گئی کلالی بھی برامت کی ہے پیناہر شتر کے بیہر میں آشرہ میں بابا کا لیا انداز کا شرم ملا تھا پولیس پوستاج میں آر اوپی دونوں سادھوں نے بتایا کہ وہ بابا کے آشرہ میں جبرن گائے باندھ رہے تھے اور گندگی آشرہ میں ہو گئی تھی جس کے کارن بابا کا لیا انداز سے ویواد ہو گیا مرتک پجاری کے دوارہ ان کو رہنے کے لیے وہاں پہ آستان دیا گیا یہ لوگ اپنے ساتھ چار پانچ گائے بھی لائے تھے بابا کے دوارہ گائے کو وہاں سا ہٹھائے جانے ہے تتھا ان کو سوائم اپنے منتر پہ جانے ہے تو بتایا جا رہا تھا پرند کسی کو لے کے مرتک سیا رام دوارہ اور ان کے عبیفت رام سنیل دوارہ ان کے داردار ہتھیار سے مارکہ ہتھیہ کر دے گئے آزمگڑ میں کنڈری گرامین وکاس راجمندری کملیش پاسوان کا پاسی سماج نے زوردار سواغت کیا پاسی سوابیمان اکتہ سمیلن میں کنڈری منتری مکہتی کے روپ میں شامل ہوئے اس کاریکرم میں آزمگڑ منڈل کے بڑی سنکھیا میں پاسی سماج کے پتادکاری اور کاریکرتاؤں کے ساتھ بی جے پی کے شطریہ دیکھ شجانند رائے بھی شامل ہوئے کنڈری منتری کملیش پاسوان نے کہا کہ جہاں جہاں بھی چنا ہوگا پاسی سماج بی جے پی کو جتانے کا کام کرے گا دیکھیں ادیش یہ ہے کہ اج ہمارے سماج کے لوگوں میں اتصا ہے آدمی پیداں کی موضیشن ہے جب سے مکری بڑھائی میں مکری بڑھائی میں ہماری پاسی بھرادری جو پورے اتصا پردیش میں میں جاہا جا رہا ہوں ہر چگہ اسی طرح اتصا ہوں مہور کے سواگت کرنا چاہتی ہے اور آج آزمگڑ میں کس دھرتی پر اتیاسک دھرتی پر ہمارے سہجاتی بھائیوں نے جو میرا سواگت کا ایک کبینندن کا اکرم بنایا ان کے لئے میں بہت بہت دلوں کی گھرائیوں سے میں ان کا امیڈال دن کرتا ہوں دنے والے